کیا آپ بواسیر یعنی پائل سے پریشان ہیں؟ چاہیے سوکھی یا کھونی بواسیر یا فسٹولہ فشیور ہر طرح کی بواسیر کا شرطیہ کامیاب علاج موجود ہے کسٹمر کیئر 7207-430-058 آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ کانگریس کے خائدین کو لے کر ہے ٹی پی سی سی صدر، ٹیون ٹرڈی، محمد علی شبیر، فیروز خان اور دیگر کانگریس کے لیڈر پہنچے چومولا پیلس اور وہاں پہنچ کر انہوں نے حیدر آباد کے آخری نظام مکرم جہاں بہادر کا دیدار کیا تو آئی نظار ماں کے ہم آپ کو دکھانے کہنا پڑا ہے کہ آج ہمارے درمیان میں نظام اور میک نظام آلی جناب، مین، جنب، خان صاحب، ہمارے درمیان میں نہیں آپ جانتے ہیں کہ نظام فیملی، آسٹکیا دور میں انہوں نے حیدر آباد کو اور کلنگانے کو اور جکھن کو کس طرح ڈولپ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے پانچ سو ساٹھ راجہ مہراجے بھی تھے لیکن جو دکھن کے نواف صاحب، اکمیر اسمان علی خان صاحب، مہب علی خان صاحب، ان سے پہلے کے لوگ کہ اپنا اون ریل، پورا دکھن کے اندر ریل، اس کے ساتھ بے کمپیٹ، ایر پورٹ، اس کے ساتھ یہاں کرنسی اور خاص طور پر ایجوکیشن کے اندر اسکوانی ایورڈ سٹی، مہازم نے سٹی کالیگز، نظام کالیگز، لڑکیوں کے لیے وومنس کالیگز، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سننے کے لیے آزادی سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام صاحب کو کی جو سوچ تھی، ریبریڈریشن کی سوچ تھی ہمیشہ کی نخلاف کی سوچ تھی، حجہوں کا دوہ خانہ ہے، چسٹ کا دوہ خانہ ہے، ٹی بی کا دوہ خانہ ہے، کینسر کا دوہ خانہ ہے، ہر مرز کے انسان کے، جسم کے، ہر حصے کے دوہ خانہ بنائے، یہ واحد دنیا کے واحد نواب صاحب تھی، جس نے اتنی دور سے سوچ کے آیا، اب آزادی ملکے ہم کو ستر سال ہو گیا، ہم وہی زمینوں میں سے کچھ نیا ڈولپ کرے لیکن ہم نئے ہسپ نہیں بنا سکتے، تو ایسی بڑی شخصیت ہمارے دنیا سے چلے جانا، ہمیں دفتن کے ساتھ ساتھ، یہ اس کے بعد بھی آج بھی مکہ جانے والوں کے لیے جو غریب ہیں، ان کے لیے رباط، عزینہ شریف میں رباط، یعنی وہاں تک بھی جانے والوں کا انہوں نے فیال رکھتا تھا، تو بہرحال ان کا جانا افسوس ہے، آج کانگریس پارٹی کی جانب سے، سری ریوانٹری جاگ کانگریس کے پریزیڈن، ایک ڈیلکیشن لے کا یہاں آئے، اس میں کمام کانگریس کے سینئر بھی ہیں، اور ملکر جن کھرکے صاحب کا بھی ایک میسیج ہے، چونکہ وہ بھی دکھن کے ہیں، بیدر اور دلبرگاں کے، انہوں نے بھی میسیج ہو جایا ہے، وہ تھوڑی در میں پریز کو ریلیس کریں گے ہم، انہوں نے بھی ظاہر کیے کہ ہم سب نظام کے زمانے کے دکھن میں پلے پر رہے ہیں، ہم کو ہمارے باشا کو کسے ہم محروم محروم ہو جا ہے، یہ انہوں نے بھی میسیج دے کر کہا ہے، پریزیڈن صاحب کو کہ وہ میسیج میڈیا کے ذریعے، ان کے خاندران اپالوں پر پہنچا دیں گے، وہ پہنچا دیں گے، اب نوریمن درگی صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے، کانگریس کے بارے ہیں، سیم، سیم پیلسٹ ہے یہاں ہے۔ شبیرالی کا چپنٹو، اسمائنی ایڈنسٹی گاوچھو، نظام کالیج گاوچھو، آلیا جنر کالیج گاوچھو، گوٹلو وممینس کالیج گاوچھو، ملات چپکون پر یلکے، ہیلپ، نظام، 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 محل روزوں کوچھو، خیال چیز وہ پتر kw civilians کر cathر doing them مکرم جا بہتر ہمارے بیچ نہیں ہے دیکھیں اب تک آپ تمام چیز نظام اور ان کے پورے خاندان کے بارے میں آپ لوگ سنتے گئے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ یہ ہے کہ اگر سے ہیدر آباد کو اگر سے کوئی ڈیویلپ کرا وہ ہے نظام سرکتہ جب 1947 میں آزادی ہوئی تو ہندوستان میں جتے بھی پرنسلی سٹیٹس تھے یا دوسرے سٹیز سب سے ایڈوانس سٹی ہیدر آباد تھا اور اس کا ریزن ریلوے سٹیشن کچی گوڑا نامپلی ریلوے سٹیشن بیگم پیٹ ایرپورٹ اسمانیا یونیورسٹی اسمانیا ہسپٹل اور جیسا آپ سن رہے ہیں وہ زمانے میں نظام سرکار کو ویزن تھا اور ویزن یہ تھا کہ ایڈوکیشن سسٹم سٹرانگ ہونا اور میڈیکل سسٹم ہیلڈ سسٹم سٹرانگ ہونا کیونکہ کون سی بھی کنٹری کی سٹیٹ کی سلطنت کی خاندان کی بنیاد ہے آپ کی صحت اور آپ کی تعلیم تو نظام سرکار وہ ٹائم کے اوپر اتنے فوکس تھے اور حیرت ہوتی آج حیرت ہوتی آج جو پوری دنیا کرونا 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 کا ذکر کر رہا 104 سال پہلے 105 سال پہلے کورانٹی ہاسپیٹیل جو کورانٹائن ہاسپیٹیل ہے پوست آفیس دینیج سسٹم ایلکٹ سیٹی کوئنز اور سب سیم پارٹنڈ بار 220 پلاس سال وہ راج کرے اور میجواریٹی کمیونیٹی ادارکاس تھی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ لوگ کے لئے تو کبھی بھی نظام سرکار گنگا جمدہ تہزیب میں بلیف کرتے تھے انسانیت میں بلیف کرتے تھے سب کو لے کے چلنے کی راہ میں بلیف کرتے تھے کبھی بھی نظام سرکار ڈیوائیڈن رول نہیں کرے نظام سرکار کبھی بھی یونائٹ اور لیٹ کرے اور ہی بات ان کے اتنے اچھے کام کو ان کے جو بھیترین ڈیولپنٹس کے کام ہیں کئی گورنمنٹ آگے ہوں گے جب آندر پر دیشتی آج تھی لیں گا رہا ہے کانگریس پارٹی تھی تلگو دیشن تھی آج کیسی آر پارٹی ہے ٹی آر ایس پارٹی ہے بی آر ایس ہے جو بھی ہے ہر کوئی ڈیولپنٹ کرا اس پر دور آئے نہیں غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ 930824 یا 9391 326261